بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہتی یونیک سپرنگ رولز کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت اور شاندار ہوگا کھانے میں اتنا ہی مزہدار اور کرسپی ہوگا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رول بنانا بہت آسان ہے یہ رمضان کے لئے بچوں کے لنگ بوکس کے لئے اور مہمانوں کے سرف کرنے کے لئے بیسٹ ریسپی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے فیملی اور فرینڈز میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل لیں گے پین میں ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم شیرٹ چکن اس میں ڈال دیں گے چکن کو میں نے بوائل کیے پلین نمک اور ادھا گلسن کا پیل ڈال کے اس کے بعد اس کو شیرٹ کر لیں ہڈیاں مگایا نکال کے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہاف کپ کیلٹس دالیں گے جولین کٹ کا ٹیوی گاجریں اس کے ساتھ ہم کیپسکم شملا میچ ایٹ کریں گے ہاف کٹ وہ بھی لمبائی میں کا ٹیوی ہے نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر کالی میچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے چکن پاوڈر لے لیں آپ ون ٹی سپون ریڈ چلی ساوس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سویا ساوس ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہ کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور مکس کر لیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ بھی تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیبیج ایٹ کریں گے کیبیج کرنچ کی وجہ سے تھوڑا لاسٹ میں ایٹ کریں گے تھری فورت کپ اس کو بھی ہم نے بہت باریک باریک کٹا ہوا ہے اس کو بھی ہم مکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم ایک سپرنگ انیون ایٹ کریں گے ہاف کپ اس کا بھی گرین پارٹ ہے یہ اس کو بھی ہم لاسٹ میں اس لیے ایٹ کریں گے تھوڑا اس کا کرنچ پر کڑا رہا ہے اور پھر ہم اس کو پین سے نکال لیں گے ہمارا مکسٹر فلنگ جو ہے ریڈی ہے رول کی اب ہم سلری بنائیں گے رول کو سٹک کرنے کے لیے میدہ اور اس میں دو ٹیبل سپون میدہ ہوگا اور اس کو پانی سے ہم اس کی سلری بنا لیں گے اب رول بنانے سٹارٹ کریں گے رول بنانا سب کو یہ آتا ہے بہت ہی آسان ہے دیکھیں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں بنا کے اس کو اس ٹیپ کر لیں گے ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنی کٹکٹ چکن کٹکٹ کی ریسپی بنائی تھی پلیز آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں شیئر لائک کیجئے اور اس کو ٹرائے کیجئے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے مجھے آپ لوگوں کو پسند آئے گی دیکھیں اس طرح سے ہم اپنا رول جو ہے بناتے رہیں گے اور رول کی پٹیاں بہ آسانی بازار میں مل جاتی ہیں ٹرائنگل میں بھی ملتی ہیں اور سکوئر فارم میں بھی ملتی ہیں تو آپ لوگ کو جو آسان لگے وہ اس طرح کی لے کے آپ اس طرح سے رول بنا لیں یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اب ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے اوائل میں اوائل کو ہم نے تقریباً میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کر لیا پہلے بہت ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے اور اسی فلیم پہ ہم اس کو ہلکے ہلکے فرائے کر لیں گے لائٹ کولڈن کلر پہ یہ دیکھیں ہمارے رول بن کے تیار ہیں ابھی پوٹیٹو ویجز کی بھی میں نے ریسپی دیئے وہ بھی بہت زبردست ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو بھی ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں سارے رول ہم نے نکال لیئے دیکھیں کتنے کرسپی بن کے یہ ریڈی ہوں ہیں یہ دیکھیں اس وقت اتنا گرم ہے یہ کہ یہ مجھ سے توننا ہے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے مگر بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینز میں ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ